جب باپ بوڑا ہو جائے تو پہلے اپنے باپ کو کھلایا کرو بعد میں خود کھایا کرو جب ماں بوڑی ہو جائے تو پہلے ماں کو کھلایا کرو بعد میں خود کھایا کرو پہلے ماں باپ کو کپڑے دیا کرو بعد میں اولاد کے لیے لیا کرو پہلے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں باپ کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو بعد میں اپنے بی بی بچوں کے لیے ہوا کا انتظام کیا کرو جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا حضور اشارت فرماتے ہیں ماں باپ راضی تو اللہ راضی رزر ربی فی رزل والد و سخت ربی فی سخت الوالد وہ باپ جس کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے اگر پیر آ جائے نا تو اس کی جوتی اٹھا کے بگل میں دوا کر گئے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سرکار گھر میں تشریف لے آئے سرکار کے لئے لمبے لمبے دسترخان لگا دیئے ہر کوالٹی کا پھل لگ دیا حرم اللہ اکبر قسم کا میٹھا لا کر کے رکھ دیا سرکار آئے ہیں جھوم رہا کے خوشی میں سرکار آگئے میں نہ کہا کون سے سرکار آگئے بولے رامپور والے آگئے بریلی والے آگئے کیچھوچا والے آگئے میں نہ کہا نادان سب سے بڑا سرکار تیرے لئے ہیں اگر کوئی ہے تو تیرا وہ بوڑا باپ ہے خدا کی قسم پیر فقیر کے ہاتھ باد میں چومنا سب سے پہلے ہاتھ چوم چومانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیرا بوڑا باپ ہے جس نے اپنی ہتیلیوں میں ٹھیٹے جمالی گئیں تیری خدمت کر کر کے تجھے پال پوس کر کے جوان کیا سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم اپنی ماں کی دست بوسی کر اور اس دھوکے میں مت رہنا پیر بچا لیں گے عالم دین بچا لیں گے خدا کی قسم اگر باپ ناراض ہے ماں ناراض ہے کوئی فیر پیر فقیر تجھے بچا نہیں شکتا اوہ خدا کی قسم یہ تو باپ کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے ماں کو شان عطا فرمائی ہے اگر کسی کا بوڑا باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے پیر صاحب دامن پھیلا کر کے دعا کریں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں اللہ اکبر قبیرہ سرکار ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے دعا کریں پیر و مرشد قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن بوڑا باپ جب اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اولاد کے لیے دعا کرے گا تو باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے پاد میں آئیں گے اولاد کی پریشانی کو پہلے دور کر دیا جائے گا اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں عالم کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں خاری صاحب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں خطیب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں لیکن حضور کہتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی گئے جب ماں دعا کر دیئے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا قبول فرماتا جیسے نبی کی دعا اس کے امت کے حق میں قبول فرماتا ہے ہزاروں جلشے کر لینا ہزاروں ایسی محفلیں سجانا اللہ تمہاری قسمتوں میں لاکھ ایسی محفلیں عطا فرمائے لیکن اگر تم نے اپنے باپ کو نراز کر رکھا ہے تو دماغ سے یہ خیال نکال دینا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے آقا تمہیں پہچا دیں گے حضور نے فرمایا رزر ربی فی رز الوالد و سخت الربی فی سخت الوالد باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے باپ کی نرازگی میں خدا کی نرازگی ہے اچھا بتاؤ جنت کہاں ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے حضور نے اس کو کھیچا اتنا کھیچا کھیچ کھیچ کے فرمایا الجنت تحت اقدام الامحات جنت ماؤں کی قدموں کی نیچے ہے کبھی جنت تم چومی ہے اپنی ڈر لگتا ہے بی بی سے ہم منشٹر ڈاٹ دیں گی کہ ماں کے قدم چومتے ہوں ان کی ڈر کی وجہ سے قدم نہیں چومتے اور کچھ ماں بہنیں بیٹی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کو اللہ اکبر کبیرہ اس کے ماں باپ سے دور مت کرو اس لئے کہ تیرا شوہر بغیرت ہے تیرے کہنے میں آکے وہ ضرور دور ہو جائے گا لیکن جو غیرت دار ہے نا جس کے اندر حمیت جاگ رہی ہے اللہ کی قسم بی بی اسے چوبیس گھنٹے پڑھائیں گی وہ تب بھی اپنی بی بی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو چھوڑ دو خدا کی قسم پہلے ماں باپ کا احترام کرنا ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی راضی نہیں ہو سکتا اور یاد رکھنا ایک بی بی کے بعد دوسری بی بی مل جائے گی ماں باپ کے بعد دوبارہ ماں باپ ملیں گے خدا کی قسم مل لگی سکتے اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو جانتو اس صدیقی وہ سب سے بڑی جھونٹی ہے وہ چڑیل ہے وہ ایسا ماں سے زیادہ محبت کری نہیں سکتی اس لئے کہ ہر لڑکی کی ہر ایک کی خواہش ہی ہوتی ہے اسے کامیاب لڑکا ملے جو اللہ اکبر جس کے پاس پیسے نہ ہونا تو اسے تو وہ بھی قبول کرنے تیار نہیں ہے لیکن یہ تیری ماں کا جگر ہے خدا کی قسم جب تو کچھ نہیں کر شکتا تھا تو تیری ماں تس سے محبت کرتی تھی تو چل نہیں سکتا تا تیری ماں تس سے پیار کرتی تھی جب اللہ اکبر تو بول نہیں سکتا تا ماں تجھے دودھ پلاتی تھی عزیزانِ ملتِ اسلامی آ یہی وجہ ہے بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں اللہ اکبر بچوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں رشتہ داروں کے پیار کو محبت کہتے ہیں قرابت دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں ماں کے پیار کو محبت نہیں ماں کے پیار کو ممتہ کہتے ہیں ماں کے پیار کو اونچہ بولو ممتہ کہتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور ممتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں عزیزانِ ملتِ اسلامیاں ایک صحابی نے اپنی والدہ محترمہ کو ستر مرتبہ کاندوں پہ بٹھا کر کے خانِ کعبے کا تواف کروایا ستر مرتبہ توافِ کعبہ کروانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ ستر مرتبہ میں نے اپنی ماں کو کاندوں پہ بٹھا کر کے توافِ کعبہ کروایا ہے آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا حضور اشارت فرماتے ہیں صحابی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو مجھے معلوم ہیں وہ تو میں نہیں پتا یا رسول اللہ جی وہ مجھے نہیں پتا آقا فرماتے اب سنو تم نے ستر مرتبہ اپنی ماں کو توافی کعبہ کروایا ہے سنو میں تمہارا بچپن تمہیں بتائی دیتا ہوں تمہارا بچپن کا زمانہ تھا ایام شیرغی تم اختیار کر رہے تھے تم نے اللہ اکبر ڈھنڈ کی لمبی رات میں ازرال آقا فرماتے تم نے پیشاب کر لیا تھا اور جب تم نے بستر پہ پیشاب کیا تو تمہاری والدہ نے بستر کو دھویا اور بستر کو صاف کیا بستر گیلا ہو گیا تمہارے گھر میں غربت تھی غریبی تھی غریبی تو تمہاری والدہ دوسرا بستر نہ بچھا سکی اسی گیلے بستر کو بچھا لیا پھر تمہیں لٹانا چاہا خیال آیا کہ بستر ڈھنڈا ہے اگر بچے کو لٹا دیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی بیمار ہو جائے گا اس وجہ سے گیلے بستر پہ تمہاری والدہ لٹ گئی تھی اور تمہیں ٹھنڈ نہ لگنے کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے پہ سو لایا تھا آقا فرماتے ہیں ستر مرتبہ کعبے کا تواف کرا کر کے تم نے ابھی تو اس رات کا بھی حق ادا نہ کیا ہے جس رات میں تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تم ماں کے سینے پہ سو رہے تھے یہ ماں ہے ماں جناب یہ ماں ہے وہ کہتے ہیں بی بی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں میں آپ کو ایک فرمولہ دے کر کے جا رہا ہوں میں نے تو کافی مرتبہ استعمال کیا تو میں نے سچا پایا آپ بھی اس کو استعمال کرنا دیکھنا اندازہ کرنا تم اندازہ نہیں کرتے ہیں ہمارا جو فلڈ ہے رات میں صف اللہ اکبر جانگنا رات میں بھاگنا جب ہم گھر کو جاتے نواب بھائی گواہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ گھر پہنچے رات کے دو بج رہے ہیں دروازے پہ دستک دی اللہ اکبر کبیرہ گھر میں بی بی موجود ہیں بچے موجود ہیں سب چھوٹے بڑے موجود ہیں دروازے پہ رات کے دو بجے بھی جا کر کے دستک دی ہے خدا کی قسم یا تو پہلے اندر سے باپ بولا ہے یا ماں بولی ہے اوہ لوگو یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں بیدار رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ایک متسے میری ماں نغی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈل لگتا ہے تو بھائیو پیرو فقیرو کا چکر چھوڑو تھوڑی سی محبت ماں باپ سا کر کے دیکھ لو اپنے بڑی محبت نے کی ہے میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں ہاتھ جڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں میں دس دن ماں باپ سے پیار سے محبت کر کے دیکھو پیار سے انہیں دیکھو انہیں رازی کر کے دیکھو ماں کی دعائیں لے کے دیکھو پیرو کے بہت ہاتھ چوم لیے ایک مرتبہ باپ کی قدم چوم کے دیکھو حضرت مخدوم علاؤدین سابر کلیری کے حقیقی بھانجے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر آپ کہتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کے ایک مرتبہ تلوے چوم لے لائف میں بس ایک مرتبہ کتنا ایک مرتبہ کہتے دس سال کی نفلی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو باپ کے ایک مرتبہ قدم چومنے سے ملتا ہے میرا تو ناقص مشورہ ہے جب گھر سے نکلو نا تو باپ کی دست قدم بوسی کر کے نکلا کرو جب گھر سے جایا کرو تو ماں کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکوا کہ جایا کرو پھر تمہاری ماں دعا کرے گی مولا راست میں میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ لگے خدا کی قسم سارے پیر فقیر ایک طرف ماں کی دعا ایک طرف باپ کی دعا ایک طرف منور رانہ کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نغی چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نغی ہوگا میں جب گھرشے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اے اندھیرے دیکھ لیں مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطری میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاغل بھی ہو جائے تو بچے ہی یاد رہتے ہیں وہ پاغل بھی ہو جائے تو بچے ہی یاد رہتے ہیں عرض کر رہا تھا پیر فقیروں کی خدمتوں سے وہ انہی ملتا جو ماں کی دعاوں سے ملتا ہے جو باپ کی خدمت سے ملتا ہے آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجش اللہ اکبر حضرت بایزید بستامی کا یہ گیارہ سال بستام کی جنگل میں پھٹکتے رہے دریاؤں کا پانی پیا درختوں کے پتے چبائے گیارہ سال کنٹینیو متواتر مسلسل اللہ 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 ہوں کی ضربیں لگاتے رہے لگاتے رہے لگاتے رہے گیارہ سال کے بعد جب آپ اپنے گھر کو آئے ہیں رات کا وقت ہے دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے دستک دینا چاہتے ہیں اندر سے ایک آواز آئی یہ آواز کسی ہمسایا رشتہ دار کی نہیں یہ ان کے زمیر کی آواز تھی اندر سے آواز آتی ہے بایزید تُو نے ماں کو سکھ نہ دیا گئے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچاؤ تم نے گیارہ سال ماں کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا گئے تم تو جنگلوں میں دریا کے پانی درختوں کے پتے چباتے رہے تم تو ماں کو ایک گلاس پانی تک نہ پلاتے رہے رات کا وقت ہے ماں کو بیدار ہونے دو ماں جب بیدار ہو جائے گی تب ہی اللہ اکبر دروازے پہ دستک دینا حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر اپنے دروازے سے ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے اپنی ماں کے بیدار ہونے کا ویٹ انتظار کرتے رہے جیسے ہی اللہ اکبر ان کے گھر کی نالی سے پانی بہ کر کے باہر آیا ان کو علم ہو گیا ماں کے جاگ جانے کا بایزید کہنے لگے میری ماں تحجد کے لیے جاگ چکی ہیں میری ماں تحجد ادا کرنے کے لیے بیدار ہو چکی ہیں بہنے آج تم بھی یہ درس لے کر کے جاؤ اللہ اکبر یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آپ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو آج تمہاری زہرہ اللہ اکبر مارکیٹوں میں چھوٹ رہی ہے مغرب کھانا بنانے میں چھوٹ جاتی ہے عشاء موبائل دیکھنے میں اللہ اکبر کبیرہ تم چھوڑ دیتی ہو اور فجر تک سوتی رہتی ہو اور یاد رکھنا خدا کی قسم تم نماز پڑھو گی تو تمہاری بیٹیاں بھی نماز پڑھیں گی تم بھی کسی حیدر آباد کی سانیہ مرزا کے رول کو پھلے مت کرو بلکہ تم بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ سچی باندھی بن جاؤ پھر دیکھنا خدا کی قسم تیری گود میں پننے والی تیری بیٹی کسی ہیروین کے اسٹائل کو فولو نہیں کرے گی بلکہ تم اگر سیدہ فاطمہ تُس زہرہ کی باندھی بن کے زندگی گزارے گی کنیز بن کے زندگی گزارے گی تیری گود میں پننے والی تیری بیٹی اللہ اکبر کبیرہ وہ سیدہ زینب کی کنیز بنتی نظر آئے گی اس لیے کہ بہت پرانا جملہ ہے یورف شجر بھی سمری ہی درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں مطلب یہ ہے بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں اور بیٹی یا ماں سے پہچانی جاتی ہیں اگر کسی کی بیٹی کو پہچاننا چاہتے ہو پہلے اس کی ماں کو دیکھو اس کی ماں کتنا پردہ کرتی ہے اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جا رہے ہو پہلے اس کی ماں کی زندگی کو دیکھو مارکیٹ کتنا جاتی ہے مسلح پہ کتنا کھڑا ہوتی ہے قرآن کتنا پڑتی ہے اور اسلام کی مقدس بیٹیو تم بھی پردہ کرو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کراؤ اپنی شہزادیوں کو بھی پردہ کراؤ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے باپ تو اس پہ چارہ صبح کو نہیں کرکلتا ہے شام تک مزدوری کرتا رہتا تمہیں کیا پتا اسے کھانا بھی نہیں ملتا تمہیں کیا پتا تمہارا شہر کھل شبار ہے اسے وقت پہ پانی بھی نہیں ملتا وہ لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے خدا کی قسم کیسے کیسے راستوں سے وہ گسرتا ہے تب جا کر کے اپنے بچوں کے لیے بی بی کے لیے لے کر کے آتا ہے تیری ذمہ داری ہے بیٹی کو پردہ کرانا جب جب تیری بیٹی تیری نگاہوں کے سامنے بے پردہ ہو جائے مارنا مت پیٹنا مت تادی بھی کاربائی مت کرنا اللہ اکبر زجڑوں توبیخ مت کرنا پیار سے لادش ہے محبت سے اپنی ممتہ دکھانا قریب بولانا سینے لگانا پیشانی چومنا وہ اس کا دوپٹہ جو گلے میں آ جائے پیار سے اس کو اٹھانا اور سر پہ رکھ کے کہنا اوہ بیٹی سر پہ چادر رکھنا یہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی سنت ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت عظمتِ سرکارِ مدینہ قانونِ سرکارِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں باپ کو دوست کم دو باپ نردوس ہے ما دوشی ہے ما دوشی اگر بیٹی بے پردہ ہے تو اس کی دوشی ماں ہے باپ بچارہ نے دوش ہے بتاؤ وہ صبح کو نکل گیا تھکا ہارا شام کو آتا سو جاتا ہے ماں کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے بیٹی پورا دن اگر ماں چاہے تو اپنی بیٹی کو نمازی بنا دے ماں سے بیٹیاں پہچانی جاتی ہیں بیٹے باپ سے پہچانے جاتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور جوانوں تم سے بھی کہوں گا حضور صحیح صاحب قبلہ نے جو تقریر کی اس پہ عمل کرنا خدا کی قصد یہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے تم سے بھی کہوں گا بہن بہن ہوتی ہے اپنی ہو یا دوسرے کی اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بیٹیاں ہیں ان سے مت القصاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی کے یہاں تین بیٹیاں پیدا ہو گئیں لوگ بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں خوشی کرتے ہیں لڈو بڑھواتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی تو گڑھ تک نہیں بڑھواتے ہیں ان کے چیرے لٹک جاتے ہیں اللہ اکبر سے چیروں میں سروٹیں آ جاتی ہیں کوئی خوش نہیں ہوتا انہیں چاپتا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر کے آتی ہے بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے نعمت کا سوال ہوگا رحمت کا سوال نہیں ہوگا آقا فرماتے تین بیٹیوں کہ اگر کوئی پال پوس کے پرورش کر دے نکاح کر دے آقا فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا لیکن باپ کا اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے تھے باپ کا انتقال ہو گیا بھائی نے اس ذمہ داری کو سبھالا اللہ اکبر اپنی بہنوں کو پال پوس کے جوان کیا اس بھائی نے پھر اپنی بہنوں کی شادی کرتی حضور اشارت فرماتے ہیں پھر وہ تین بہنوں کی پرورش کرنے والا بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا لیکن اپنی بہن کو بہن سمجھتے ہو اپنے چچا کی بیٹی کو بہن نہیں سمجھتے تمہاری چچا زاد بہن بھی تمہاری بہن ہے غدا کی قسم تم نے اپنی بہن کا نکاح کیا کتنا سمان دے دیا ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا لیکن تمہیں اپنے چچا کی یتیم بیٹی نظر نہ آئی اللہ اکبر کبیرہ میرے علاقے کی بات ہے ایک ایم بی بی ایس ڈوکٹر ہے سلاک کا کیش دیا ایک ہزار لوگوں کو اللہ اکبر برات میں آنے کے لیے اس نے انوائٹ کیا کھڑا کھانا دیا کھڑا کھانا فائب اشتار میں اللہ اکبر کبیرہ کھڑا کھانا اور وہ سمجھ رہے تھے میں بی آئی پی کھانا دے رہا ہوں مسلمان تیری عقل کو کیا ہو گیا کھڑے ہو کر کھانے کو بی آئی پی کہتے ہو میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر کھانا بی آئی پی نہ گئی وہ بی آئی پی ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے دستر خان لگا لو سر کو ڈھاپ لو اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاؤ سب سے بڑا بی آئی پی اللہ اکبر دستر خان پہ کھانا حضور کی اداہوں کے مطابق کھانے کھانے دو بی آئی پی کہتے ہیں اگر کھڑے ہو کر کھانا بی آئی پی ہوتا تو کیا خیال ہے گدھا بی آئی پی ہوتا یہ تو اللہ اکبر پیشاپ پہ کھانا بھی کھڑے ہو کر کے کرتا ہے کھاتا بھی کھڑے ہو کر کے ہے لیکن کھڑے ہو کر کے کھانا بی آئی پی نہ گئی وہ بی آئی پی ہے جو میرے حضور نے کیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ توجہ دیجیہ ارز کر رہا تھا ایک ہزار براتیوں کو انوائٹ کیا اللہ اکبر تھارکار دی تیس لاکھ کا کیش دیا لیکن جب اس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا تو میرا کلیجہ تھر رہا سا گیا اللہ اکبر ایک شخص مجھاہ کر کے کہتا حضرت تھار دی اپنی بہن کو جغیز میں اللہ اکبر تیس لاکھ کا کیش دیا اپنے بہنوئی کو ایک ہزار لوگوں کو برات میں آنے کے لیے اس نے انوائٹ کیا تھا لیکن اس کی چچا کی سگی بیٹی ہے اس کی اللہ اکبر چچا زاد سگی حقیق اللہ اکبر سگی بہن ہے اس کے چچا کی لڑکی ہے اس کی چچا زاد بہن ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا چچا بچپن میں چھوڑ کر کے انتقال کر گیا تھا اس کی تیس سال کی عمر ہو گئی اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی کیا اچھا ہوتا کاش یہ اپنے چچا کی بیٹی کا بھی نکاہ کرا دیتا اللہ اکبر تیس لاکھ کیش نہ دیتا پندر لاکھ دے دیتا ایک ہزار براتی اپنی بہن کی شادی میں نہ بلواتا بلکہ پانچ سو براتی بلوالے تھا تھوڑا پیسہ بچا کر کے اپنے چچا کی بیٹی کا نکاہ کروا دیتا اور خدا کی قسم اس کے چچا کی بیٹی رخصت ہو کر کے اللہ اکبر کبیرہ دلہن کا اللہ اکبر دلہن کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دلہن کا کپڑا پہن کر کے شوٹ پہن کر کے اللہ اکبر رخصت بات میں ہوتی مدینے والے آقا اتنے خوش ہو جاتے اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میرا سب سے اچھا امت ہی وہ ہے جو یتیموں کا خیال کرتا ہے جو قریبوں کا خیال کرتا ہے وابا وابا نارے تکبیر نارے رسالات مذہب اسلام مسلکے علا حضرات جشنعید میلاد النبی حضرت اللہ منازی منظری صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہلی سے لے کر کے لکنو تھوڑا سا آواز بڑا نمائی لکنو دہلی سے لے کر لکنو تک پورے ہندوستان کا سروے کرو ہم تو سمجھاتے ہیں ہمیں کوئی ایسے نیتہ دکھاؤ ہمارے قائد دکھاؤ جو یہ کام کر رہے ہوں جو اجتماعی نکا کروارہے ہوں جو نکا سمجھنن بھی کراتے ہوں ہمارے علاقے میں ایک اللہ اکبر بی جی پی کا سانسد پورو سانسد وہ اس کے سانسد بننے کی وجہ یہ رہی کہ وہ نکا کرواتا ہے اور جب وہ نکا کرواتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹی مسلم کی ہے ہندو کی ہے کس کی ہے جس کی ہو سکھ ہو جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا لوگ دوسرے کرنے لگے وہ غیر کر رہے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اللہ نے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر پیسے والے نہیں بہت پیسے والے ابھی ہجاب کا معاملہ چلا کہ ہجاب پیپا مندے لگاؤ جو بچے ہیں جاتی ہجاب میں اسکول کولیج ان کے ہجاب پیپا مندے چلے مسلمان ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یار تھوڑی تو غیرت آنے چاہیے کیا مسلمانوں میں سبھی کٹورا پتی ہیں ان کے اندر کڑولو پتی بھی ہیں عرب پتی بھی ہیں سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ایک ایک مسلمان ایک ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جو ایک ایک اسکول اپنے پیسے سے بنوا سکتا ہے پھر ہماری بیٹیاں ہمارے اسکولوں میں پڑھیں لیکن ہم کچھ کرنے کیلئے تیار نہیں ابھی کرونا کال میں پردہان منتری فنڈ چلاتا اس میں ڈونیشن کرو سب سے زیادہ ڈونیشن پردہان منتری فنڈ میں جس نے کیا نا وہ مسلمانوں نے کیا ہے ایک عظیم نام کا ہے اس نے نہ جانے کتنا پیسہ اللہ اکبر پردہان منتری مطلب کیا ہے فنڈ میں ڈونیشن کیا ہے آگ لگے ایسے ڈونیشن میں جسے اپنی غریب بیٹیاں نظر نہیں آرہی ہیں ان کی بالوں میں چاندی آگئی اللہ اکبر بڑا پا گیا باپ کو دیتی ہیں تو ڈونی لگتی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تو اتنا سمان دیتی ہو تحریک بناو فانڈیشن بناو کسی غریب کی مدد کیا کرو کسی بیمار کا علاج کروایا کرو اللہ کی قسم حضور کا ملاد بھی مناؤ حضور کی صیرت کو بھی اپناو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا میں چاہتا ہوں ایک نوجوان ایسا ہو جو جمعہ کے دن جائے جا کر کے کہے حضرت آپ تو پورے گھاؤں کے سروے کرتے ہو سب جگہ فاتحہ لگاتے ہو آپ سے سارا بستی ملتی ہے یہ بتاؤ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بیٹی ہماری دولت کی مستحق ہو ہم اس کا نکاح کرا دیں سادہ نکاح کرا دیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے خرچ کر دیں اللہ اکبر کبھی کبھی ملا کرو جوانوں پیسہ کماؤ لیکن اس پیسے کو صحی جگہ خرچ کیا کرو جائز جگہ خرچ کیا کرو اللہ اکبر کبھی رہا حضور کا دریائے رحمت جوش پر آیا آقا فرماتے ہیں عائشہ جو چاہتی ہو آج مانگ لو میں دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبھی رہا سیدتونا عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں سیدتونا عائشہ صدیقہ کو اجازت ملے حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پوچھی عرض کرتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے بابا جان ابو جان آج آقا قدر یا رحمت جوش پر آخے حضور اشارت فرمائے فرمارے ہیں جو چاہتی ہو مانگ لو مشورہ کرنے آئی ہوں بتاؤ کیا مانگو اللہ اکبر کبھی رہا ابو بکر صدیقہ نے یہ نہیں کہا کہ فلا جگہ کی زمین کے رجشٹری کرا لو آج کے بہروپیہ ہوتے تو کہہ دیتے اس لیے کہ دمادی اس بنیاد پہ تلاش کرتے ہیں کتنی زمین ہے پہلے دیکھتے ہیں دین نہیں دیکھتے دین کتنا ہے حضور کی سنتوں کا پابند ہے یا نہ ہی اللہ اکبر کبھی رہا سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے بیٹی عائشہ اگر حضور فرمارے ہیں کہ مانگ لو تو حضور سے جا کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ میراج کی رات میں اللہ کے قربے خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی only ایک بات فقط ایک بات میراج میں جو اللہ سے ہوئی تھی ایک بات بتا دیجئے حضرت عائشہ آئی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابو جان سے مشورہ کر کے آئے ہوں میں بھی فرماتے ہیں کیا مشورہ دیا ہے میرے یار نے کیا مشورہ دیا ہے میرے دوست نے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ابو جان نے کہا ہے میراج کی رات میں اللہ کے قربے خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی بس ایک بات بتا دیجئے حضور رونی لگے فرماتے ہیں عائشہ میرے یار نے مانگا ہے تو علم مانگا ہے میرے یار نے دولت نہیں مانگی پھر ہمو دینار نہیں مانگا سونا چاندھی نہیں مانگا حضور فرماتے ہیں عائشہ اگرچہ راز راز نہ رہے گا لیکن یہ فرمائش یار کی ہے راز راز نہ رہے لیکن ابو پکر میرا دوست ہے کائنات میں سب سے افضل میرے بعد ابو پکر بابا بابا ماشاءاللہ بابا بابا سب سے افضل ہے افضل البشر بعد الانبیاء پتحقیق انبیاء کرام میں مرشلین عظام میں اگر کسی کا مرتبہ ہے ان ہستیوں کے بعد تو سیدونا ابو بکر شدیق کا ہے زور سے بولو کس کا ہے سیدونا ابو بکر شدیق کا ہے اس لئے میں کہتا ہوں نگر نگر ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا نہ ہمارے یہاں بھی جنازے اٹھتے ہیں مدینہ شریف میں جنازہ اٹھا عمر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہے ہیں عمر کہتے ہیں کیا بات ہے کہا یہ جو جارا مسیری میں لیٹ کے اللہ اکبر یہ روزانہ ہماری بکری آکر کے دوتا تھا اب کون ہماری بکری آکر کے دوئے گا حضرت عمر کہتے ہیں یہ کام ابو بکر کرتے تھے یہ کام آج کے بعد میں کروں گا اس طرح اسلام پھیلا حضرت عبو بکر کے بعد جب عمر خلیفہ بنے نا تو وہ کہتے ہیں حضور ابو بکر کیا کیا کام کرتے تھے بتائی گئی لشت بنائی گئی ایک کام یہ تھا بھونگوں کو کھانا کھلاتے تھے جھولی میں ڈال کے حضرت عمر چلے ابو بکر کی اداو کو عمل کرتے ہوئے چلتے 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 مدینہ پار کر دیا نکل گئے جا کے دیکھا جنگل میں ایک جھوپڑی ہے دستک دیتی اندر سے آواز آتی ہے آ جاؤ حضرت عمر ابن خطاب فاروق احظم اندر پوچے جا کے دیکھتے ایک نابی نہ شخص ہے وہ بستر پہ لیٹا بھونکا پیاسا لمبی لمبی سانسیں لے رہا جا کے چھوٹے چھوٹے لکمیں بنا کے اسے کھلائے کھانا کھلا کے حضرت عمر جب رخصت ہوتی نا کہتے ہیں اجازت دے دو تو وہ بڑا بولا تین دن کے بعد آئے ہو نہ تو تمہیں آنے کا طریقہ یاد رہا نہ پین پیلانے کا طریقہ یاد رہا نہ جانے کا طریقہ یاد رہا آخر تم اتنی تین دن میں سب کچھ بھول گئے تو حضرت عمر کی آنکھ میں آنس ہوا گئے کہنی لگے جو تین دن پہلے آتے تھے وہ ابو بکر تھے ان کے وسال کے بعد ان کی جگہ میں آ گیا ہوں لہذا مجھے پہلا دن ہے اس لئے کھلانے کا آنے جانے کا طریقہ ابھی میں سیکھ لوں گا تو بڑا بولا اللہ ابو بکر کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارش اتا فرمائے دھائی سال تک مجھے کھانا کھلایا اس نے نام تک نہ بتایا عمر پہلے دن ہی کھانا کھلا کے اپنا نام تم نے بتا دیا یہ ہیں سیدونا ابو بکر سے دیکھ بیٹی سے بولے بیٹی راز و نیاز کی ایک بات پوچھ لو حضور کہتے راز راز نہ رہے لیکن بتاؤں گا میرے یار کی فرمائش ہے میرے دوست کی فرمائش ہے حضور نے کہا اے عائشہ صدیقہ رب تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کا کوئی تیسرا امتی دو ٹوٹے ہوئے دو امتیوں کے دلوں کو ملوا دے گا تو اللہ تمہارا کا وطالہ اس سال اس کو جو دو دلوں کی دوری کو دور کروائے گا تیسرا آدمی اس تیسرے کو دل جڑوانے والے کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں داقل فرمائے گا حضور نے اتنا بتا دیا حضرت عائشہ صدیقہ آئیں اور آ کر کے سلام کیا کاب جان خوش ہو جاؤ حضور نے فرمایا گے میراج میں اللہ نے کہا گے حضور سے وعدہ کیا گے کہ دو امتیوں کے دل ٹوٹے ٹوٹے چلنا ہو جھگڑا چل لگا ہو سالس آئے تیسرا آئے ماں باپ میں اللہ اکبر باپ بیٹے میں جھگڑے کو دور کرا دے میہ بی بی کے جھگڑے کو دور کرا دے دایا بھتیجے کو ملا دے چچا بھتیجے کو ملا دے دادا پوتے کی دوری دور کروا دے اور وہ ملوا دے تو آقا نے فرمایا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے بغیر حساب کے ٹوٹے ہوئے دل ملوانے والے کو جنت میں تاخل فرمائے گا اتنا سنا ابو بکر شدیق زاروں قطار رونے لگے امہ آئیشہ کہتی ہے ابو جان یہ بتاؤ اس میں رونے کی بات کیا ہے آپ تو دوڑ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملواتے ہو بھوکے آتے کھانا کھلاتے ہو پیاسے آتے ہیں پانی پلاتے ہو ننگے آتے ہیں کپڑے دیتے ہو لوگوں کی عزتیں کرتے ہو لوگوں کی مدد کرتے ہو ٹوٹے ہوئے دلوں پہ زخمی دلوں پہ مرغم رکھتے ہو اتنا سنا تھا ابو بکر شدیق کہتے بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی میں تصویر کے دونوں پہلو دیکھ رہا ہوں دونوں رخ دیکھ رہا ہوں اگر اللہ رب العزت اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملوا دے گا اللہ اسے جنت تطا فرمائے گا تو جو ملے ہوئے دلوں کو تڑوائے گا اللہ اسے جہنم بھی تو دال شبتا ہے اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت عظمتِ سرکارِ مدینہ حضرت اللہ مناظم منظری صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی اصلاحات آج جب غریب امیروں کی بیٹیوں کی براتیں آتی ہیں غریب بچے ہیں جہیز دیکھتی ہیں تو دل نہیں ٹوٹتے ہیں دل نہیں ٹوٹتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں دل دل ٹوٹ رہے ہیں وہ کہتی ہیں کاش ہمارے باپ کے پاس بھی دلوت ہوتی تو ہمارے یہاں بھی کوئی پیغام آتا ہمارے ہاتھ بھی اللہ اکبر حلدی سے پیلے مہندی سے لال ہو جاتے ہیں اور ہم بھی جو ہیں رخصت ہو جاتی ہیں آج جو ہمارے یہاں رشتے نہیں آرہے پاس باپ کے دولت نہیں ہوتی وہ بھی دیتا گاڑی وہ بھی دیتا اچھا کھانا تو ہمیں بھی کوئی اللہ اکبر لے کر کے چلا جاتا اپنے گھر کی عزت بنا تھا اور لوگوں یاد رکھنا امیر کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو کرو میں منع نہیں کرتا لیکن غریب کی بیٹیوں سے شادی اس لیے کیا کرو کہ غریب کو سہارا دوگے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا دنیا بھی بن جائے گی اللہ اکبر آخرت بھی سبر جائے گی عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ مستحق تمہاری خدمتوں کے اممہ عائشہ صدیقہ سے عرض کیا گیا اممہ جان ایک بات بتائیے سب سے زیادہ اللہ اکبر کبیرہ میری خدمت کا کون مستحق ہے ارشاد فرماتی ہے تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں پھر فرمائے ثم ابو کا تمہارے باپ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ مرد پہ سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے حضراتِ گرامی آج عورتیں جو ہیں نئین نویری لڑکی جاتے ہیں دولین من کے جاتے ہیں اور اپنے شوہر کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایسی کوشش مت کرنا تمہیں بڑی تکلیف ہوگی اپنے سسرال میں سنکے کہ اگر تمہاری بھابی نے تمہارے بھائی کو الگ کرا دیا تو تم آو گی آ کر کے ٹوشن دوگی بھائی سے کہو گی کہ ماں سے مل کر رہو باپ کی خدمت کرو کتنا اچھا ہوگا تم اپنے ساس سسر کی خدمت کرلو تو تمہاری بھابی تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی اللہ اکبر اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرو تمہاری بھابی تمہارے اللہ اکبر ماں باپ کو ساس سسر نہ گی بلکہ وہ بھی ماں باپ سمجھ کر کے خدمت کرے گی اور اگر کسی کی بی بی تیڑی نکل آئے وہ سیدھی نہ ہو ماں باپ کی خدمت کرنے تیار نہ ہو تو ایک کام کرنا آپ اپنے باپ کے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو کر کے پیش کرنا اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھڑا پانی پلانا اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے نہلانا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا کھانا کھلانا چائے پلانا دودھ پلانا کپڑے دھو کر کے دینا پریس کر کے دینا آپ کی بی بی ایک دن دیکھے گی دو دن دیکھے گی آٹھ دن پورے نہیں گھوم کے آئیں گے آپ کی بی بی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گی کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ذریعے میرے بھی ماں باپ لگتے گئے وہ سمجھ جائے گی میرا خابند چاہتا ہے میرے اللہ اکبر اس کے ماں باپ کی خدمت کی جائے آٹھ دن آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دو آٹھ دن کے بعد آپ کی بی بی سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کو کھانا کھلائے گی آٹھ دن آپ اپنے باپ کے کپڑے دھو دو آپ کی بی بی خدا کی قسم آپ کے باپ کے کپڑے آپ اپنے ہاتھوں سے دھو کر کے پیش کرے گی یار آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں ہم لوگ زمینی لوگ ہیں زمینی دیکھتے ہیں کیسا کیسا معاملہ چل لگا گئے ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے غسل خانوں میں آ کر کہے اللہ اکبر ستر ستر سال پچھتر پچھتر سال اسی اسی سال کے بزرگ اللہ اکبر قبیرہ غسل خانے کے اندار کپڑے دھو رہے ہیں کپڑے اللہ اکبر قبیرہ وغی آ کر کے نہائے وغی آ کر کے قمیس کو دھویا سگا دیا اسی کو پہن لیا مجھے بتاؤ تو سخی تمہارے کپڑے دھولے ان پر پریس بھی ہو پورا باپ اس کا قصور کیا ہے اس کا قصور یہی تو ہے اس نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی پوری زندگی کماتا رہا اللہ اکبر قبیرہ ایک باپ اپنی اولاد کی خدمت نوکر بن کے کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹا بن کے پالتا ہے اولاد کو بڑا دیکھنے کے لیے باپ چھوٹا ہو گیا اللہ اکبر قبیرہ اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا اولاد کی نوکر بن کے خدمت کرتا رہا لیکن افسوس صد افسوس حیف صد حیف جب یہ اولاد کامیاب ہو گئی یہ اولاد بڑی ہو گئی تو باپ کو چھوٹا بنا دیا نکمی اولاد نے باپ کو گھر شے نکال دیا یاد رکھنا نوجوانوں تم نے باپ کو گھر شے نہیں نکالا خدا کی رحمتوں کو گھر شے نکال دیا گئے باپ کو شینے لگا لو ماں کی خدمت کرنا خدا کی قسم یاد رکھنا یہ ماں باپ ہیں جتنے دل سے دعا یہ کرتے ہیں کسی پیر فقیر کے سینے میں وہ دل ہوئی نہیں شکتا جو دل باپ کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے جو دل ماں کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے ماں باپ کی خدمت لے لو خدا کی قسم یاد رکھنا حضور کی محفل میں آ کر کے بیٹھو گے تو خدا کی قسم کچھ اور ہو سکتے ہو ماں باپ کے فرما بردار حضور کی محفل سے اٹھ کے گھروں کو بعد میں جائیں گے جنت کے پروانے ہاتھ میں پہلے دے دیے جائیں گے یہ پروانے جنت کے لیے نہ چاہتے ہو تو کئیوں ان نہیں ملتے کسی پیر کے دروازے پر نہیں ملتے کسی پیر کے باپ کی ہے کہ جنت کسی کی جاگیر ہے کہ جنت کہ وہ پیر کٹ کے تمہیں دے دے گا لو میں نے تمہارے نام جنت کر دی نہ اس کا تو ٹکٹ خود فائنل نہیں ہے ہاں اس کی سٹھٹ تو خود ویکٹنگ میں چل لی ہے ہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیر کی خدمت کر کے جنت ملے ملے یا نہ ملے کوئی کارنٹی نہیں لیکن باپ کی خدمت کر حضور فرماتے رزر ربی فی رزل والد و سخت ربی فی سخت الوالد کہ باپ راضی تو اللہ راضی باپ راضی تو عرش کا رحمان راضی یہ مائے ہوتی ہیں خدا کی قسم یہ باپ کا دل ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ میں بس بات ختم کر رہا ہوں میرا تو آدھے گھنٹے کا ذہن تھا لیکن اچھا بات بڑھ گئی تو سن لیجئے ابھی نواب بھائی میں رمضان شریف میں بینگلور میں تھا وہاں سامنے سے خبر نکلی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے خبر کیا تھی کئی خبریں ایسی ایسی آئیں کہ ایک پاغل لڑکی نے کسی کے عشق میں آ کر کے مجازی عشق میں اپنے ماں باپ کا مرڈر کر دیا قتل کر دیا اس نے ماں باپ نے منع کیا بیٹی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے نشہری ہے ہم تیرا نکاح اچھی جگہ کر آئیں گے اسے یہ بات بری لگ گئی ختم قتل کر دیا ادھر دیکھیں ایک لڑکا تھا اس کے باپ دیندار تھے نماز پڑھتے تھے اس کی دوست تھی کسی لڑکے سے ہوئی باپ نے منع کیا وہ ظالم باپ نے اپنے باپ اس ظالم بیٹے نے اپنے باپ کو بھی قتل کیا اپنی ماں کو بھی قتل کیا سمجھ لیں یہ حالات ہیں میں کھل کا بیان نہیں کر شکتا علی گڑھ کا واقعہ میری نگاہ کے سامنے سے گزرا وہاں ایک بوڑی عورت ہے جس کی عمر 100 کے قریب 100 سال کے قریب حضرات بوڑی عورت کا بیٹا بھی اس کی بہو بھی دونے نکل گئے سیر کے لئے نکل گئے آٹھ دن ہو گئے بوڑی عورت کی کوئی خبر اس کی بیٹی کو نہیں ملی بیٹی سسرال میں لوگ بڑا فقر کرتے نا بیٹے سہارا دنگے بڑاپے میں بیٹے دامن بچاتے ہیں بیٹے آنکھیں سینے لگاتی ہیں جب اسپطال میں اببہ ایڈمیٹ ہونا تو وہ چندہ کرنے میں رہتے ہیں چندہ کرنے میں میرے اببہ کے تیرے بیبت ہوں اتنے میں دوں گا اتنے تو دے حالت کہ اس کی حیثیت ایک کے حیثیت کڑوڑوں کی ہے ایک کے حیثیت لاکھوں کی بھی نہیں ہے لیکن اس غریب بھائی سے بھی پورا حصہ لیتا شرم آنی چاہیے باہر جاتے تو اتنے لمبے لمبے ڈونیشن کرتے ہو فلا گاؤں کے نیتجی آ رہے ہیں چودری ساوہ رہے ہیں نمبردار آ رہے ہیں فلا پاشا آ رہے ہیں وہ اتنے لاکھ روپے دیکھا چلے گئے یار شرم آنے چاہیے کچھ بھائی کی بھی مدد کر دیا کرو کچھ بھتیجوں کی بھی مدد کر دیا کرو شرم کرو خدا سے شرم کرو اللہ اکبر حیاء کرو کچھ تو غیرت کی زندگی گزارو کچھ تو حمیت کی زندگی گزارو پورے زمانے میں ڈونیشن کرتے پھرو پورے زمانے میں لوگوں کی سماجی خدمت ہے کرتے رہو اگر تیرا بھائی پریشان ہے تیرے مال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا تو تیرا مدد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تُو دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کرارا اور تیری بھتیجی جوان ہو گئی سو بڑا پا آنے والا بالوں میں چاندی آ گئی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلے تیرے اپنا بھائی ہے پہلے اس کی مدد کر اگر تیرا بھائی تُس سے راضی ہے تو جان لے خدا کی قسم تُس سے سب راضی ہو جائیں گے تُو اپنے بھائی سے اپنا اندازتہ ہی نہ کر سکا تیرے اپنے بھائی سے اللہ اطبعہ مطلب کہہ تیرا مجاز نہیں ملتا تیرے بھتیجیو سے تیرا مجاز نہیں ملتا تیری بھانجیو سے تیرا مجاز نہیں ملتا تیری بہن سے تیرا مجاز نہیں ملتا بہن گھر پہ آ جائے تو اللہ اکبر قبیرہ تُو گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے و یاد رکھنا بہنیں تو وہ ہوتی ہیں جو بھائیوں کو ولی بنا کر کے جاتی ہیں پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ بزرگ تھے خدا کی قسم جب بہنیں آتی تھی نا تو بھائی اپنے ہاتھوں میں ہار لے کر کے بہنوں کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے استقبال کیا کرتے تھے بچوں کو معلوم ہوتا تھا پھوپی آ رہی ہیں پھوپی کا بھتیجے استقبال کیا کرتے تھے اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ پھوپیاں جو ہوتی نا خدا کی قسم یہ دور کا رشتہ مستمج نا بھتیجو یہ جو خون تمہارے باپ کی نشوں میں ہے وہی خون تیری پھوپی کی رگوں میں بھی دور لگا ہے جو دودھ تیرے باپ نے پیا ہے وہ دودھ تیری پھوپی نے بھی پیا ہے خدا کی قسم یہ بڑے قریبی رشتے ہیں پھوپی کا احترام کرو پھوپی کے عزت کرو بہن کے عزت کرو بہنیں ولی بنا کر کے جاتی ہیں بہنوں کے آنے سے تنگ دستی نہیں آتی بہنوں کے آنے سے برکتیں آتی ہیں بہاریں آتی ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سب سے پہلے بہنیں ہیں سب سے پہلے بھتیجی ہیں سب سے پہلے بھانجے ہیں سب سے پہلے بھائی ہیں میں ارج کر رہا تھا خدا کی قسم اللہ اکبر اسپطال میں باپ پڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ ڈوکٹر کرا اتنے پیسے جمع کرو تب جا کر کے ہم اگلا قدم اٹھائیں تب جا کر کے آپریشن کریں اتنے بلٹ کی ضرورت ہے بھائی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے اللہ اکبر بیٹی آ کر کے کہتی ہے ڈوکٹر صاحب پورا خون نکال شکتے ہو میرے باپ کو بچا لیجئے اللہ اکبر کبیرہ پیسے جمع کر آئیے میرے باپ کا علاج کر آئیے اگلا قدم اٹھائیے آپریشن کیجئے ڈوکٹر کہنے لگا لڑکی تیرے پاس تو پیسہ آنگی اس نے کہا میرے کانوں کے اندر جو بالیا ہے اللہ اکبر زیب رات گریبی رکھ کر کے پیسہ لاؤں گی باپ کو بچاؤں گی اگر اسے بھی نہیں بچے گا اپنا خون دے کر کے اپنے باپ کو بچاؤں گی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں خدا کی قسم بیٹیوں سے مت الکسایہ کرو بیٹیاں برے وقت میں کام آتی ہیں اور حضور فرماتے ہیں فقط دنیا ہی نہیں جب آخرت کا میدان ہوگا یہ بیٹیاں ہی ہوں گی جب باپ جہنم میں جانے والا ہوگا تو بیٹیاں آڑ جائیں گی آقا فرماتے ہیں بیٹیاں ماں باپ کو بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے جہنم سے پردہ ہے عجاب ہے آڑے ہیں دیوارے ذراہات بنا کریں زور سے بول دو سبحان اللہ اللہ ہمارے شعب بھائی کو سلامت رکھیں عزیزانِ ملتِ سلامیہ بیٹیوں سے محبت کرو اللہ اکبر کبیرہ بیٹیوں سے پیار کرو عرض کر رہا تا اللہ اکبر کبیرہ یہ جو ماں باپ ہیں ایک زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں ان کی خدمت کرو دل سے ان کا احترام کرو اللہ اکبر کبیرہ ان کی دعائیں لے کر کے اپنے گھر سے نکلو ماں باپ کی دعائیں تعلی نخی جاتیں ماں باپ کی دعائیں رد نخی ہوتیں ماں باپ جب ایک مرتبہ جات چلے جاتے ہیں ہاتھ میں چراغ لے کر تلاش کرو گے ماں باپ دوبارہ نخی ملیں گے میں نے دیکھا کہ لوگ سہارے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں مت گھبرانا اللہ اکبر کبیرہ میں آپ کو سہارہ دوں گا میں تیرے باپ کی کمی کو دور کروں گا لیکن خدا کی قصہ جب رات کو بچہ گھر میں آتا ہے وہ آ کر کے باپ کی چار پائی کو دیکھتا ہے باپ نظر نہیں آتا اس وقت اسے احساس ہوتا ہے وہ کاندہ کہاں سے آئے گا جس کاندے پہ سر رکے میں رویا کرتا تھا جب ماں کی خالی چار پائی کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امنڈ آتا ہے وہ کہتا جس کے قدموں میں سر رکھ کے میں روتا تھا میری پریشانی دون ہو جاتی تھی کاش وہ ماں ہوتی یہ ماں باپ ہے جو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے جو پلٹ کے نہیں آتے ان کی دل سے خدمت کرو احترام کرو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ بیٹا ہے بیٹا اللہ اکبر قبیرہ جب گھر شجاتا ہے تو ماں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں بس آخری بات انتیم بات کر کے گزر کے اپنی باپ قتم کرلوں گا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اشارت فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ میرے مکان پہ آگئی حضور کو لیا لینے کے بعد جانے لگی اللہ اکبر ایک سال تک خدمت کی ایک سال کے بعد جب آئی ہیں دامن پھیلایا میں نے روکا وہ کہنے لگی سیدہ آمنہ ایک سال میں نے تیرے بیٹے کی پرورش کی ہے ایک سال کے لیے اللہ اکبر محمد کو مجھے اور دے دے میں ایک سال تک اس کی پرورش اور کرنا چاہتی ہو حضرت آمنہ نے اور حضور کے دادا نے اجازت دے دی سیدہ حلیمہ لے کر کے چلی گئی حلیمہ سادیہ لے کر کے چلی گئی اللہ اکبر قبیرہ لیکن حضرت آمنہ کی آگ میں آسو ہیں حضرت آمنہ کہتی ہیں اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا خدا کی قسم ماں کے الفاظ رد نہیں ہوتے ماں کی دوار رد نہیں ہوتی اولاد کی حق میں دیکھو کیسے قبول ہوتی ہے سیدہ آمنہ کہتی میرے بیٹے کو سلامت رکھنا حضور تشریف لے گئے اللہ اکبر قبیرہ حضور کی برکتیں سیدہ حلیمہ دیکھ رہی ہیں حلیمہ سادیہ ارشاد فرماتی ہیں بیمار بچے آتے حضور اپنا ہاتھ ان کے سروں پر رکھتے اللہ اکبر ٹھیک ہو جاتے اور محدثین شرعہ حدیث نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نے جن جن بچوں کے سروں پر اپنا دست نبوت پھیرا تھا اعلان نبوت کے بعد ان سب بچوں کو امام کی دولت نصیب ہوئی تھی سب نے اسلام قبول کیا تھا اللہ اکبر قبیرہ اب بہنوں کا پیار دیکھ لو بیٹیوں کا پیار دیکھ لو بات ختم کر لو سیدہ حضرت حلیمہ سعیدیہ کی ایک بیٹی ہے ان کا نام شیمہ رضائی بہن ہے حضرت حلیمہ سعیدیہ حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مطلب کیا سگی بیٹی ہے حضور کی رضائی بہن ہوئی شیمہ ان کا نام ہے اب بہنوں کا پیار دیکھو بہنوں کی محبتیں دیکھو اللہ اکبر قبیرہ بہن بھائی نے بگاڑی ہے اگر بھائی اپنی بہن کو سمجھاتا فاطمہ تو زہرہ کی کنیز بن کے رہے تو آج بہن کے قدم نہ ڈگمگاتے اگر بیٹی کو ماں سمجھاتی بیٹی کی قدم نہ ڈگمگاتے باپ سمجھاتا تو بیٹی کی قدم نہ ڈگمگاتے اس کے اللہ اکبر گنہگار ہم ہیں اس کے مجرم ہم ہیں ورنہ بیٹیاں تو کل بھی رحمت تھی بیٹیاں خود نہ ہی بگڑتی بیٹیوں کے قدم خود نہیں ڈگمگاتے ہیں اسلام کی شہزادی کے قدم ڈگمگا جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسلام کی بیٹی بیگ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مار دوشی ہے بھائی دوشی ہے باپ دوشی ہے خاندان والے دوشی ہیں اللہ اکبر قبیرہ یاد رکنا خدا کی قسم بہن تو وہ ہوا کرتی ہے بیٹی تو وہ ہوا کرتی ہے بیٹی تو ایسی رحمت ہے تاریخ بتاتی ہے ان علماء کو گوا بنا کر کیا ارش کرتا ہوں حضرت سمیہ بھی ایک باپ کی بیٹی ہے خدا کی قسام ان کو شہید کر دیا گیا لیکن سمیہ نے دامن اسلام نہیں چھوڑا نعرے تکبیر سمیہ نے کان دے دی اسلام نہیں چھوڑا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سرکار کی آمد آمد مصطفی مولانا نازم انظری صاحب قبلہ سمیہ نے جان دے دی اسلام نہیں دیا سمیہ نے اپنے سینے میں اللہ اکبر نظر لگوا لیا لیکن حضور کا اسلام حضور کا کلمہ شریف اونچہ بولو نہیں دیا یہ بھی بیٹی تھی آتھ تھوڑے سے وقت میں قدم ڈگمگا گئے یار بیٹی تو کل بھی رحمت تھی جس کو حضور رحمت کہتے ہیں اس کے قدم کیسے ڈگمگا رہے ہیں غور کرو تحقیق کرو ہو سکتا ہے ہمارا قصور ہو اس میں اور جب غور کرو گے نظر ثانی کرو گے کہیں باپ کی ڈھیل ہوگی کہیں ماں کی ڈھیل ہوگی اور کہیں بھائی کی ڈھیل ہوگی ان کی ڈھیلوں نے بیٹیوں کی قدم ڈگمگا دیئے بہنوں کی قدم ڈگمگا دیئے بچیوں کی قدم ڈگمگا گئے ورنہ یہ بیٹی آپ نے کرناٹک میں نہیں دیکھا اللہ اکبر ہزاروں کا جھنڈ تھا بھیڑیوں کا گیڑڑوں کا ایک شیرنی وہ ترہ ترہ کے اپنے دھارمک نعرے لگا رہے تھے اسلام کی شیرنی مسکان نام کی لڑکی نے نعرے تک بھی نعرے رسارت لگایا اور یہ ثابت کر دیا اسلام کی پیٹیاں کل بھی شیرنی تھیں آج بھی شیرنی ہیں قیامت تک شیرنی رہیں گے کہ لوگ اللہ اکبر ان کے بچے نہیں سوتے تھے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مائے کہتی تھی غیر ہوگی اللہ وہ کہتی تھی سو جاؤ مسلمان آ رہے ہیں یہ مسلمان کی شان تھی آج مسلمان گیدر بن گیا گیدر اللہ اکبر کبیرہ اس کو چاہیے کہ حلال کھائے اس کو چاہیے حرام سے بچے اس کو چاہیے حضور سے سچی محبت کرے آج حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا دوگے گردن کٹا دوگے سب کٹا دیں گے حرام چھوڑ سکتے ہو یہ نہیں چھوڑ سکتے بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ شروع سے ہادہ ڈل گئی اب نے چھوٹ شکتا اللہ اکبر کبیرہ حضور کا عاشق بننا کوئی آسان کام ہے بزرگ کہتے ہیں جیسے ڈھلان سے پانی تیزی کی طرف نیچے کو آتا اس طرح حضور کے عاشقوں پہ پریشانی آتی ہیں حضور کا عاشق بننا چاہتا حضور کی غلامی کا پٹا بگردن میں ڈالنا چاہتا تو پہلے سوچ لینا پریشانیاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی آپ نے ایک نام سنا ہے مدینہ شریف میں یہودی ہے اس کا اکلوتا بیٹا ہے باپ نے کسی کام سے بھیجا بچہ گیا شام ہو گئی شام کو کھالی آت آیا باپ نے کہا اب تک کہا تھا اس نے کہا میں حضور کے چیرے کو دیکھ رہا تھا حضور کے چیرے کو گم ہو گیا میں تو سمان خریدنگی بھول گیا باپ نے بہت ڈھٹا آج کے بعد وہاں مجانا میں ان کا دشمن ہوں میں ان کا مخالف ہوں ان کی ویچار دھارہ الگ ہے میری ویچار دھارہ الگ ہے ان کا اللہ اکبر قانون الگ ہے ان کا مطلب کیا ہے وہ ان کا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے باپ نے سمجھایا لیکن جب حضور کا عشق بولتا ہے سل چڑھ کے بولا کرتا ہے حضور کے عاشق رکھ سکتے وہ نہیں رکھ سکتے آج لوگ کہتے ہیں ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں دیش بھکتی کا کہ مسلمان اللہ اکبر دیش سے محبت نہیں کرتا میں آن ریکوڈ کہہ کر کے جا رہا ہوں فرید پر والوں توجہ کے ساتھ سننا میں آپ کو الگ کر رہا ہوں میں اس جماعت کو لے رہا ہوں اپنے علماء کو لے رہا ہوں اپنے میں مساجد کو لے رہا ہوں اور سنی علماء کو لے رہا ہوں ہماری اللہ اکبر دیش بھکتی پہ دیش پرامی پہ شک کرنے والوں ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہو ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ مت مانگو ثبوت مت مانگو ہم یہ چاہتے ہیں اپنی آرمی ہٹاؤ ہمارے دیش کی فوج ہٹاؤ اور سب سے آگے حافظِ قرآن کو کر دو علماء کو کر دو اور خدا کی قسم اپنے وطن کے لیے یا تو دشمن کی جان لے کے آئیں گے یا اپنی جان دے کے آئیں گے ہم اپنی جان دے بھی شکتے ہیں اور اس ملک کے دشمن کی جان لے بھی شکتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تکبیر ہمیں موقع دیکھو تو ہمارے پورورجوں نے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے کیا کیا بولو ہمارے بزرگوں نے اللہ اکبر خون دیا ہے ہمارے بزرگوں نے جان کے نظرانے دیئے ہیں تب جا کر کہ یہ مادرِ وطن اللہ اکبر انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا ہے آج اللہ اکبر تم ہم سے دیش بھکتی کے سٹیفیکیٹ مانگ رہے ہو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کبھی بھی ایسا مطلب کیا ہے غلط فہمی کے شکار مت ہونا ورنہ بھارت ٹوٹ جائے گا ورنہ بھارت کمزور ہو جائے گا ہمارا ملک بھارت اللہ اکبر کبھیرہ کمزور ہو جائے گا ہندوستان کمزور ہو جائے گا یہ انڈیا کمزور ہو جائے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ توجہ دیجئے اللہ اکبر کبھیرہ عرض کر رہا تھا خدا کی قسم بیٹیاں تو کل بھی رحمت تھی بیٹیاں آج بھی رحمت ہیں بہنیں آج بھی رحمت تھی بہنیں کل بھی رحمت ہیں جو بیٹیوں کی قدم ڈگمگائیں ہیں یا تو بھائی کی کمی رہی ہے یا باپ کی کمی رہی ہے یا ماں کی تربیت میں کمی رہی ہے ماں نے اپنی بیٹی کو کبھی منع نہ ہی کیا بیٹی ننگے سر رہتی رہی بے پردہ رہتی رہی شادیاں ہوتی دیکھ لو یار پتہ نہیں چلتا یہ کلمہ پڑھنے والوں کی شادی ہو رہی ہے نبی کے عاشقوں کی شادیاں ہو رہی ہے اللہ اکبر اتنا میک اپ کر کے اللہ اکبر ہماری بیٹیاں بہنیں جا رہی ہیں ہمیں شرم نہیں آ رہی ہے کسی لڑکی کے سر پہ دپٹہ مل جائے تو میرا نام بدل دینا مجھ سے کہنا مولانا غلط کہتے جلسوں میں ایسا مت کہا کرو چوٹی شیرہ ہو لڑکا تیار ہو آپ دیکھ رہے نا جتنی لڑکی ہیں جتنی بیٹیاں مجھے بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہیں یہ ہماری بیٹی ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں ہم ان کو اپنا سمجھیں پیار سے سمجھائیں سب کی سب ننگے سر نظر کیواتی ہیں سب سے بڑا عذاب اگر جو ہوتا ہے اللہ کا عورتوں پہ تو ننگے سر رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے برہنہ سر رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ اپنے کردار سے ثابت کیجئے ننگے سر رہنا یہ غیروں کا طریقہ ہے اور سر کو ڈھاپ کے رہنا پردے میں رہنا یہ فاطمہ تُززہرہ کا طریقہ ہے یہ نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بس عرض کر رہا تھا اپنا کردار اپنائیے اللہ اپنا کردار بدلئے حضور کا اخلاق اپنائیے بیٹیوں کو سمجھائیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہماری بیٹیاں کل بھی شیر نہیں تھی تم بھی شیر بن جاؤ حضور کے عاشق بن جاؤ یہودی کا بیٹا اللہ اکبر حضور کا دیدار کر کے آیا وہ کہنے لگا صاحب میں تو حضور کا دیدار کر کے آیا اس نے کہا آج کے بعد مجانا اب بیٹا اللہ اکبر جانے لگا چوری سجاتا تھا اللہ اکبر قبیرہ حضور چلے گئے اس بچے کو حضور کا دیدار نہ ہوا بستر پہ آکے لیٹ گیا اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سجتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جانہِ عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائیں کیوں بچہ بسترِ مرک پہ آ گیا بچہ علیل ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا کس کی محبت میں آمنہ کے لال کی محبت میں حضور کے عشق میں بیمار ہوا اللہ اکبر باپ نے علاج کر آیا یا خود ہی نے بڑا علاج کر آیا کامیابی نہ مل سکی اللہ اکبر بچہ موت کے موں میں جانے والا ہے باپ آیا بیٹے سے آ کر کے بولا کوئی خواہش ہو تو بتا کوئی عارض ہو تو بتا بیٹا بولا اببا خواہش تو ہے سینے میں دبی تم پوری نہ کرو گے بولے کروں گا تیرے لئے تو سب کچھ کیا ہے تیرے بعد مجھے بتا تو سخی یہ پروپٹی میں نے کس کے لئے کھٹا کی میں نے تیرے لئے کی ہے بتا کیا خواہش ہے وہ کہنے لگا آؤ میری قریبہ ہو بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا کہنے لگا جن سے تم مخالفت کرتے ہو نا انہیں بلا کے لے آؤ حضور کو بلا کے لے آؤ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں اٹھنے پا رہا ہوں وہ آگے ہوں گے کہیں گئے تھے بلا کے لے آؤ باپ کے لئے بڑا مشکل پیچی دا معاملہ تھا لیکن بیٹے کے لئے گیا جا کے بولا پیغمبر اسلام میرا بیٹا آپ سے محبت کر بیٹھا ہے اسے اپنے درشن دے دو حضور تشریف لائے حضور سامنے آ کر کہ کھڑے ہو گئے باپ بولا بیٹے سے بیٹے اٹھ دیکھ سامنے کون کھڑا ہے جیسے ہی بچے نے آ کے گھولی نا تو حضور کھڑے تھے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ حضور کھڑے ہوئی تھے حضور کا بچے نے چہرہ دیکھا رو کر کے بولا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں میں آپ کا دیرار کرنا جاتا تھا شاید آپ کو نہ پتا ہو آقا فرماتے اپنا پتے کی بات کرتے ہو تم بعد میں گھر سے نکلتے تھے مجھے پہلے خبر ہو جایا کرتی تھی فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر دا ہو کہ مسلمان منگئے اسلام کے دامن میں جا کے بولا یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا میں نے تو نماز بھی نہیں پڑی روز بھی نہیں رکھا کوئی دین کا کام بھی نہیں کیا اسلام میں جانے کے بعد کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زندگی سے وفا کی امید بھی نہیں اتنی حالت خراب ہے اتنی کنڈیشن اتنی استطیق خراب ہے یا رسول اللہ سچویشن بہت خراب ہے یا رسول اللہ موت آئے گی یا رسول اللہ بچ نہیں پاؤں گا حالات اچھے نہیں ہیں یا رسول اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھ پاؤں گا روزہ بھی نہیں رکھ پایا کیا میں جنت میں جاؤں گا حضور اشارت فرماتے ہیں تو نے عشق آمنہ کے لال سے کیا ہے تو نے پیار آمنہ کے لال سے کیا ہے تو نے محمد تو نے محبت مجھ محمد سے کی ہے میں اپنے غلاموں کو محبت کا شنہ دیتا ہوں میں اپنے غلاموں کو اللہ اکبر ان کی محبت کا پورا شنہ دیتا ہوں جنت میں جانے کی بات کرتا تم مرے گا تو دیکھنا اللہ اکبر میں تری قبر کو جنت کا باغ بناوں گا جوان کا انتقال ہوا یہودی بولا یہ غلام تمہارا ہو گیا بیٹا میرا ہے عاشق تمہارا ہے بیٹا میرا ہے چاہنے والا آپ کا ہے آپ کے مذہب آپ کے دین پر اس کا انتقال ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں اپنے گھر سے اس کو دفنوائیں اللہ اکبر قبیرہ حضور نے اس کو اٹھوایا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کفن پہنایا نماد جنازہ عدا کروائی پھر میرے آقا اس کی قبر میں اترے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لیا اللہ اکبر قبیرہ اس کی قبر کو مبارک بنایا معظم بنایا متبرک بنایا حضور کی قدم جہاں پڑ جائیں وہاں بہار آ جائیں اجالے آ جائیں اللہ اکبر قبیرہ حضور کی قدم لگ گئے بچہ اندر پوچھا حضور نے جوان کو لٹایا میرے آقا بہار آئے ابو بکر شدی کہتے ہیں آقا آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا پنجو کے بل قبر میں کھڑے تھے حضور فرماتے ہیں ابو بکر اس نے مجھ سے محبت کی گئے پنجو کے بل اس لیے کھڑا تھا اس کی قبر میں فرشت کسرہ سے آئے گئے ہورانے بخش کسرہ سے آئے گئے جہاں مجھے جگہ مل گئی میں نے اپنے پنجو کے بل قام چلا لیا تاکہ کسی ہور کو کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہو اور سنو ابو بکر پسینہ اس وجہ سے آ رہا گیا ابو بکر یہ فرشتے میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے لگ لگ کے بیٹ رہے تھے لگ لگ کے گزر رہے تھے ایک بات بتائیں آپ قبر میں اترے ہیں اگر آپ اجاست دیتے تو میں قبر میں اتر جاتا عمر اتر جاتے تو نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تیری قبر کو جنت کا باغ بناوں گا قدم رکھ کے جنت کا باغ بنا کے نکلاوں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضور سے سچا عشق کریں حضور کا عشق بھی ہو اور بے نمازی ہو کڑ بھی بات ہے مولانا سوچنا ہے مولانا کڑ بھی بات ہے کر رہے ہیں حضور کا عشق بھی ہو بے نمازی بھی ہو ہو سکتا حضور پرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں نواب بھائی کچھ ایسے ناتخہ چلنے لگے اب مجھے دو جگہ مل گئے ہوں لیکن ٹوکنے کا موقع نہیں مل لیا میں سوچ رہا ہوں یار سب کے سامنا کیا ٹوکو پہلے ہی نکل جاں پڑ گئے روزہ بچائے گا نہ سجدہ بچائے گا نانا بچائے گا یا نواسہ بچائے گا اس بے وقوف سید پوچھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے ان نواسے نے گردن کٹا دی سجدے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو تم حضور کے امتیوں کو حسنین کے نانا کے امتیوں کو کیا پیغام دے رہے ہو اس ممبر نور شہہ ممبر رسول شہہ کہ سجدہ بچائے گا نہ روزہ بچائے گا نانا بچائے گا نواسہ بچائے گا نانا بھی تو اسے ہی بچائیں گے جو نمازی ہوگا نواسہ بھی تو اسی کے حق میں بولے گا ورنہ نواسہ یہ نہیں کہے گا نبی کا میں نے تو سجدے میں گردن کٹا دی اور تم نے نمازوں کو قضا کر دیا تم نے نمازوں کو کوئی اہمیتی نہیں دی تم نے نہیں سنا تھا روزہ محشر کے گداز بوبت اولی پرششے نماز بوبت محشر کے دن جان کو پگلانے والا ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا نماز سے حساب شروع ہوگا تم نے نہیں سنا تھا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے جنتی ان سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں جا رہے ہو وہ کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا تم نے نہیں سنا تھا جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں خواہشوں کی پیر بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو مقام غی جہنم کے اندر ڈالے گا کیا تم نے نہیں سنا تھا بے نمازی جہنم میں جائے گا سجدہ بچائے گا نہ روزہ بچائے گا نہ نہ بچائیں گے نوازہ بچائے گا شرم آنے چاہیے تمہیں تو یہ درس دینا چاہیے کہ نماز پڑھو نماز سے عشق رسول حاصل ہوتا ہے روزہ رکھو روزہ سے عشق رسول حاصل ہوتا ہے تم نماز کو الگ کر رہے ہو روزہ کو الگ کر رہے ہو سجدہ کو الگ کر رہے ہو تلاوتِ قرآن کو الگ کر رہے ہو عشق رسول کو الگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو نماز کا نام روزہ کا نام مباب کی خدمت کا نام ہی تو عشق رسول ہے اس کا نام ہی تو عشق رسول ہے عشق رسول کیا کسی اور چیز کا نام ہے جو حضور کا دیوانہ ہے اسے عشق رسول مل گیا جسے عشق رسول مل گیا وہی عاشق رسول بن گیا آقا سے عشق کرنے والا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضور کی رضائی بہن حضرتِ شیمہ حضور سے دیکھو کتنا پیار کرتی ہیں حضور کو گود میں لیا اور لے کر کے پوجھ گئیں چوراہے بہن وہاں ان کی سغیلیا اپنے بھائیوں کو کھلا رہی ہیں وہ کہہ رہی میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت حضور کی بہن حضرتِ شیمہ نے جب حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جیسے ہی حضور کے چہرے سے پردہ ہٹا اللہ اللہ شغے کونین جلالت تیری فرش کا عرش تک جاری ہے حکومت تیری رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہت کے سرحانے آئے ہیں اللہ اللہ شغے کونین جلالت تیری حضور کی بہن حضرتِ شیمہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا جب ان کی سخیلیوں نے حضور کے جمالے جہاں آرہ کو دیکھا حضور کا چہرے انبر دیکھا کہا شیمہ تم جیت گئیں تمہارا بھائی اتنا خوبشورت ہے ان کے ایک رخصار میں چاند تیرتا نظر آ رکھا ہے دوسرے رخصار میں سورج گردش کرتا نظر آ رکھا ہے اتنے خوبشورت ہے عالی حضرت فرماتے ہیں صبح و طعبہ میں ہوئی پوری کمیٹی بول دیکھ بار یا رسول اللہ سارا مجمع بول ہے یا رسول اللہ صبح و طعبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارا نور کا اور عالی حضرت فرماتے ہیں کاف کے سہاد ہے نیابرو آنکھیں این سواد کاف ہا یا این سواد چہرہ ہے ان کا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا لیکن یہ بھی یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں یہ میرے جو بیٹے ہیں آل رسول ہیں یہ میری پشت سے نکلے ہیں لیکن یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا یہ حضور کے سینے سے نکلے ہیں ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے ان جیسا بننا سمجھ رہے ہیں آپ تو ان کو بھی ہلکہ مت جاننا آل رسول کی بھی تازیم کرنا ان کی بھی تازیم کرنا وہ آل رسول ہیں یہ نائیب رسول زور سے زور سے وہ آل رسول یہ نائیب رسول حضور فرماتے ہیں جس نے آلم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا حضور فرماتے ہیں یا تو آلم بنو یا آلموں سے محبت کرنے والے بنو حضور نے اپنی آل کے لئے فرمایا تو اپنے نائیبوں کے لئے بھی فرمایا کہ یا تو ان جیسا بننا یا ان سے محبت کرنے والا بننا حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر یہ میرے سینے کے فیض سے نکلے ہیں آسان بات ہے قرآن کے تیس پارے سینے کے اندر محفوظ کرنا یہ حضور کی برکتیں ہیں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے آقا فرما رہے ہیں یہ میرے سینے سے نکلے جو حضور کے سینے کے فیض سے نکل کے آیا ہو وہ قرآن کا حافظ نہ ہوگا تو کون وہ حضور کی شریعت کا عالم نہ ہوگا تو کون ہوگا اللہ اکبر قبیرہ ان سے محبت کریں ان سے عشق کریں ان کی محبت مداری نجات ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے دخول جنت کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں حضور سے سچا عشق عطا فرمائے بس جاتے جاتے حضور کا شجرہ پڑھ دوں زور سے کہہ دو یا رسول اللہ جب تک سارا مجمع ہاتھ نے اٹھائے گا تو نہیں پڑھوں گا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیز ہیں شیز کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائیل ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے اجریس اگر میں تمہارے خاندان کے اببہ کے نام لوں تو تمہیں خوشی ہوگی تو میرے آقا کے ازاد کے نام پر خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو ہاتھ اڑھا کے کہو نا یا رسول اللہ حضرت آدم کے بیٹے شیز ہیں شیز کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائیل ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نوہنو کے بیٹے سامسام کے بیٹے ذلحاد ذلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو شارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاروخ تاروخ کے بیٹے ابرحیم خلیل اللہ سبحان اللہ بول دو فرید پربالو ورنہ دوبارہ تقریر شروع کر دوں گا سبحان اللہ دوبارہ کر دوں گا زدی ہوں میں ذرا زہور سے بولو یا رسول اللہ ابرحیم کے بیٹے اسمعیل زبیح اللہ اسمعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے عود کے بیٹے حووہ حووہ کے بیٹے عدلان عدلان کے بیٹے مہد مہد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مزر مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خصیمہ ہاتھ اڑا کے بولو یا رسول اللہ خصیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر ہاتھ اڑا کے رکھو ہاتھ اٹھا کر رکھو خسیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لئی لئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قوسائی قوسائی کے بیٹے عبد المناف عبد المناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوث نعرہِ تکبیر سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں ماشاءاللہ دوبار کوچش کی انہوں نے پہلے بار تھوڑا سا لیا اب کا تھوڑا سی کامیاب ہوئے اللہ انہیں سلامت رکھے محبت ہے لگا تو رہے ہیں سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے ہیں مکین و مکہ تمہارے لئے ہیں یہاں سے میں تغریر شروع کرتا ہوں لیکن آج ختم کر رہا ہوں الٹا ہوا ہے سمجھ نہیں آج زمین و زمان تمہارے لئے ہیں مکین و مکہ تمہارے لئے ہیں چنین و چنہ تمہارے لئے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لئے ہیں ہمائے یہاں تمہارے لئے ہیں اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہگ زمین و فلک سمک و سمک مذکہ نشاں تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پیسے منن یا امن و اما تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تغان تمہارے لئے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے تمہارے لئے خوب کی سہرے چمن پھول چونے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں کل چنتی رہ آباد رہے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی زمبی و اتوب علی لا الہ اللہ محمد الرسول